بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اپنی لائف کو بہت اچھے سے انجوائی کر رہے ہوں گے تجھے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ٹاک ہیں تجھے آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ میں نے صبح سے سٹارٹ کیا میں آپ کے ساتھ بہت ہی کے ہیلتی اپشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں لنچ باکس کے لیے تو آپ یہ ٹی ٹائم سنیک بھی بنا کے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اچھا جو یہاں اس کے لیے میں نے ایک انین لے لیا ہے اس کو باریک سلائس کر لیا ہے تھوڑی سی بندگو بھی تھی اس کو باریک سلائس کر لیا ہے ایک چمچ میرے پاس گاجر ہے اور دھنیا اور سبز مرچیں یہ سب ایک ون ون ٹیبل سپون ہے ہاف ٹی سپون میں پاس سالٹ ہے اور ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی ہے ون فوز ٹی سپون ٹرمیرک ہے ون فوز ٹی سپون گرم مسالہ اور ون فوز ٹی سپون ہی بیکنگ پاوڈر ہے بیکنگ سوڈا نہیں لینا آپ نے بیکنگ پاوڈر لینا ہے اور ون ایگ ہے اور اس کے علاوہ جی میں اس میں ایڈ کروں گی گندم کارٹا آپ چاہیں تو اس میں میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں گندم کارٹا یوز کروں گی کیونکہ میں ہیلتی آپشنٹ لیتی ہوں کیونکہ بچوں کا لنچ پرپیر کر رہی ہوں بچے ویسے تو روٹی کو بہت آوائیڈ کرتے ہیں تو اس طرح کے سنیکس ویرا بنا کے دیدیں تو وہ بہت ایزیلی کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے آئی پریفر گندم کارٹا تو آپ چاہے تو اس میں میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں ساری ویجیٹیبلز کو مکس کر لیا ہے میں نے آپ اس کے علاوہ اس میں پوٹیٹو بھی یوز کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ویجیٹیبل جو کہ آپ کے بچے لائک کرتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں گندم کارٹا ہم ساتھ ساتھ میں ایڈ کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اتنا ہم ایڈ کر لیں گے اس میں تو یہاں پہ ایک ایک ہے ایک بھی اپشنل ہے آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ ایک تھوڑا سا کمپلیٹ میل میرا دینے کی کوشش ہوتی ہے بچوں کو تو پھر میں نے اس لئے ایک بھی ایڈ کر لیا اس میں تو ایک بھی سکپ کیا جا سکتا ہے اچھا جی اب ان چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور جی ساتھ میں ہم اب اس میں ایڈ کریں گے آٹا اب اس کو میں مکس کرنے کے لئے پانی کا یوز کروں گی آپ چاہیں تو ملک بھی یوز کر سکتے ہیں ملک کا فلیور بہت زبردست آتا ہے اس میں تو لیکن میں پانی یوز کر رہی ہوں گندم کارٹا جو ہے تقریباً اس میں 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 3-4 ٹیبل سپون ڈالا تھا تو یہ میرے پاس ٹی سپون ہے جس سے میں ایڈ کر رہی ہوں تو آپ نے کنسسٹنسی کے لحاظ سے خود ایڈ کر لینا ہے کیونکہ کسی کے پاس چکی کا آٹا ہوتا ہے کسی کے پاس جو گھر میں پسوائی ہوئی گندم ہوتی اس کا آٹا ہوتا ہے کچھ بزار کا آٹا یوز کرتے ہیں تو سب کی کنسسٹنسی جو ہوتی ہے نا پانی انٹیک کرنے کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے سو آپ نے اپنے اکارڈنگ اس میں ایڈ کر لینا ہے آٹا تو یہ مجھے یہاں پہ کام لگ رہا تھا تو پھر میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر لیا تھا مطلب ہارلی میں نے اس میں 4-5 ٹیبل سپون گندم کا آٹا یوز کیا ہوگا آپ نے بہت زیادہ آٹا نہیں اس میں ڈالنا زیادہ ویجیٹیبلز ہوں گی اور آٹا جو ہے صرف بائننگ کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے اور تھوڑا سی اس میں فلیور کے لیے بھی ٹھیک ہے اس کو آپ مکس کر کے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ صبح صبح بچوں کا لنچ باکس پرپیر کرنا ہو تو آپ کو جلدی ہوتی ہے تو اس لیے اسے ہم رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ اور اس کے بعد اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کس طرح سے ہوگی ایک میں نے نانسٹک پین لے لیا اس کو میں نے ہلکا سا اس میں آئل لگایا بہت زیادہ آئل بھی نہیں لگایا اس میں بہت زیادہ آئل بھی نہیں جاتا جس کی وجہ سے یہ ہیوی بھی نہیں ہوتا اور یہ دیکھ لیں یہ بیٹر کچھ اس طرح سے ہے آپ نے ون ٹیبل سپون ڈال کے اس کو باریک سا آپ نے سپریڈ کر دینا ہے جیسے کہ پینکیک کو ہم سپریڈ کرتے ہیں یا آپ ویجیٹیبل پینکیکس کہہ لیں اس کو اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی ہیلتی آپشن ہے اور فل فیلنگ بہت زیادہ ہے بچوں کے لیے بہت فل فیل ہوتے ہیں یہ آپ نے اس کو پتلا پتلا سپریڈ کر دینا تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے کیونکہ ہم اسے ڈیپ فرائی نہیں کر رہے آپ چاہے تو اسے ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں تو میں ویسے ڈیپ فرائی نہیں کرتی بہت کم ڈیپ فرائی کرتی ہوں چیزیں تو یہ ہے کہ آپ اس کو پتلا پتلا سپریڈ کریں تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائیں تو یہ جو صبح کا ٹائم ہے اور یہاں میں بہت زیادہ یہاں پر جلدی ہوتی ہے بلکہ سب ماہوں کو ہی جلدی ہوتی جنہوں نے بچوں کو ریڈی کرنا ہوتا ہے سکول بھیجنا ہوتا ہے ان کا لنچ پرپیئر کرنا ہوتا ہے بیکس چیک کرنے ہوتے ہیں اور بہت سے کام ہوتے ہیں جو کہ صبح صبح کرنے ہوتے ہیں بچوں کے تو اس لئے بہت زلدی ہوتی تو اس لئے میں پریفر کرتی ہوں کہ بہت ہی قوک سے ان کا لنچ باکس پرپیئر ہو جائے اور میں ایسی چیز جب میں ان کو دینی ہوتی ہے تو میں یہ بیٹر او گئرہ جو ہے رات کو ہی پرپیئر کر کے رکھ لیتی ہوں تو آپ نے اس کو لو فلیم پر پکا لینا ہے اور جی اسے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے دو منٹ ایک سائٹ پہ دو منٹ ایک سائٹ پہ اور یہ بہت اچھ سے کک ہو جائے گا اور یہاں پر جی میں نے ریڈی کر لیے تھے اور اب میں ان کے لنچ میں رکھ دوں گی لنچ باکس میں تو میں نے یہاں ٹیشوز رکھ لیے تاکہ یہ سوگی نہ ہو اور اوپر اوور لیپ کر کے میں ٹیشوز کے اوپر رکھ دوں گی اس سے یہ کہ اس میں موائسٹر نہیں آتا اور یہ جو ایسے گیلے گیلے سے ہو جاتے ہیں پراتھا بھی گیلا ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ایسی چیز رکھیں ہم تو وہ گیلے گیلے سے اور آج تو بچے کھاتے نہیں ہیں پھر پسند نہیں کرتے تو آپ اسے تھوڑے بہت تیشوز میں ایڈ کر کے رکھتے ہیں تو بہت زبردست سا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جی میں یہ کیچپ کا ایک ساشے دے دیتی ہوں لیکن میں اس کو اوپن کر کے دیتی ہوں کیونکہ ان سے پھر کھلتا نہیں ہے اور ساتھ میں میں نے کپککس دے دیئے تھے آج ان کو ایک ایک اور ایک ایک میں جوگو بائٹ تھی وہ میں نے دے دی تھی آج میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور میں بہت مشکل میں نے حمد کو اکٹھا کیا ہے وائس اوور کرنے کے لئے اور میں پاس ویلاغ بھی کچھ اتنا خاص نہیں تھا چھوٹے چھوٹے کلپس میں آج شوٹ کرتی رہی تھی اور کیونکہ مجھے دو دن سے ہو رہا ہے ٹیمپریشور اور میرا گلہ کافی زیادہ خراب ہے اس کی وجہ سے اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے ڈینگی نہ ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ ڈینگی ہو رہا ہے تو اس لیے آج میں پاس چھوٹے چھوٹے کلپس تھے سارے جو میں نے ریکارڈ کیے تھے اچھا جو یہ جب فاریا فران چلے گئے تھے اور پھر واپس بھی آگے تھے یہ اس کی کافی دیر بعد کا ٹائم ہے مجھے میرے کچھ ٹراؤزرز وغیرہ ان کی میں نے پانچے وغیرہ سیٹ کرنے تھے کچھ ایسے چھوٹے فاریا کا کام تھے ہونے والے تو وہ میں کر رہی تھی اور یہ جو میری ویڈیو بنا رہی ہے یہ فاریا بنا رہی ہے یہاں پر تو میں یہاں پر اپنی سٹیچنگ کر رہی تھی مجھے تھوڑی بہت سٹیچنگ آتی ہے بہت زیادہ تو نہیں آتی لیکن میں تھوڑے بہت کر لیتی ہوں کام لائک میں نارمل لان ویرہ کے سوٹ ویرہ بھی سٹیچ کر لیتی ہوں لیکن میں نے ایک ویسے کبھی کی یہ نہیں ہے بیری فرنکلی میں درزن کوئی دیتی ہوں سلنے کے لیے اپنے کپڑے ویرہ تو کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور پھر اتنی پرفیکشن بھی نہیں آتی کپڑوں میں تو پھر اس لیے یہ ہوتا ہے کہ بس آپ دے دیں کسی کو تاکہ سل کے بس آرام سے گھر پہ آ جائیں تو یہاں پر دی شام کا ٹائم ہے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بنا ایک دو میری طبیعت بہت زیادہ اپسٹ تھی مجھے بنا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوا ہوا تھا تو میرا کچھ بنانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے سب نے تو یہاں پھر بنانا تو کچھ تھا ہی تو پھر مجھے پلان ویسے پہلے ہی تھا آلو انڈوں کا تو بھی میں نے سوچا کہ آلو انڈے جو ہے نا پہلے میں نے سوچا شوربے والے بنا لیتی ہوں وہ اس سے بھی جلدی بن جاتے ہیں مجھے تھا کہ جو چیز بہت جلدی سے بن جائے وہ میں بنا لیتی ہوں لیکن پھر فارعہ جو ہے وہ بہت اس سے پسند ہے بھنے ہوئے آلو انڈے تو اس نے مجھے کہہ کہہ کہ یہ بنوائے تھے اچھا یہ میں آپ کے ساتھ آپ کو یہ دکھاتی ہوں میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا سبز مرچوں کو رکھنے کا طریقہ تو یہ دیکھیں گے میری سبز مرچیں ایز اٹس پڑی ہوئی ہیں بلکل خراب نہیں ہوئی ذرا سب ان کا کلر نہیں چینج ہوا کچھ بھی نہیں اور جیسے میں نے رکھی تھی ویسے کی ویسے پڑی ہوئی ہیں اور اس میں سے میں نے کٹ کر کے اب ڈالی بھی ہیں سالن میں تو آپ چاہے تو اپنا جو دھنیا ہے سبز دھنیا سبز مرچیں اور پودینہ وغیرہ پالک آپ اسی طرح سیو کر سکتے ہیں اور یہ جی انڈے ہیں اس میں میں نے انڈے ڈالنے تھے ساتھ اٹھ انڈے تھے پتہ نہیں مجھے کتنے تھے تو یہ میں نے انڈے اس میں ایڈ کر دیئے تھے سیمپل آلو انڈے بنا رہی تھی اور بہت مزے کے ویسے لگتے ہیں کبھی کبھی کھائیں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ ویسے عمومن پاکستانی گھروں میں آلو انڈے بہت پسند کیے جاتے ہیں مجھے پرسنلی بھی بہت پسند ہے کیونکہ آپ اس میں کچھ انکار کرنے والی چیز ہی نہیں ہوتی آلو بھی سب کو پسند ہوتے ہیں اور انڈے بھی سب کو پسند ہوتے ہیں ایسے جی کل میں نے کیک بنایا تھا لیکن فہران کو چوکلٹ کیک بہت پسند دیا تو وہ مجھ سے اسرار کر رہا تھا کہ میں چوکلٹ کیک دیں تو پھر میں نے مگ کیک بنا کے دیا تھا اس کو اس کے لیے جی میں نے کپ میں دو ٹیبل سپون ایڈ کیا جی میدہ اور ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون ملک ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیا ون ٹیبل سپون پاورڈر شگر اور اس ہاتھ میں بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیا دو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ایڈ کر دیا ان سب چیزوں کو مکس کریں گے ایگ نہیں میں نے ایڈ کیا آپ چاہیں تو ایگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اب ہم رکھ دیں گے جی اون میں ایک منٹ کے لیے اس کی گلیز بنانے کے لیے ٹو ٹیبل سپون میں نے پاورڈر شگر لے لیا اور ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں آئیڈ کیا ہے جی ملک اور ون ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ایڈ کر کے یہ گلیز ریڈی ہو گئی ہے اور جیسے یہ ریڈی ہو آپ گرم گرم کے اوپر ڈال دیں اور یہ براؤنی ٹائپ بن جاتا ہے بہت ہی مزے کا سپرنگل ایڈ کریں اور کھا لیں آپ تو جی یہاں تک تب میرا ویلوگ آپ کو مجھے بتائیے گا میری ویڈیو کیسے لگی اور یہ سامنے والوں کے بچے ہیں فارہ فران کے فرنڈز ہیں اور یہ کھیلنے کے لیے آئے تھے اور یہ کھیل رہے تو یہ مجھے پوز دے رہا تھا کہ میری پکچر کلک کر لیں تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور انسٹرگرام پر مجھے فالو کر لیں اب میری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے لئے دعا کیجئے گا میرا ٹیمپریچر ٹھیک ہو جائے جلدی سے اپنا دھیر خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ